بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور سابق وزیراعظم عمران خان کے درمیان ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا انکشاف بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈیریکٹلی ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس کا دعویٰ اسو کا سامنے آ چکا ہے پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بہت تیزی سے بدل رہا ہے تمام تر سائیڈز اپنی اپنی مکمل طور پر گیم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے کچھ باتیں بڑی پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ناظرین اکرام اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں انپرڈیکٹیبلیٹی اور انسرٹینٹی یعنی بے یقینی کیسی صورتحال اور ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں کچھ بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اور میں لگتار اپنے ویورز کو بتاتا ہوں اور ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ میں جو بھی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں سپیشلی جو بیک ڈور روابط ہیں ان کے حوالے سے اس کے ساتھ یہ ضرور بتاتا ہوں کہ یہ ابھی تک کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہیں یہ سیچویشن سبجیکٹو چینج ہے کچھ بھی بدل سکتا ہے کوئی بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے ڈرامائی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور میں آپ کو ایک چیز ویسے کنفرم بتا سکتا ہوں اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں پی ٹی آئی انشور ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ ایمپورٹڈ گورنمنٹ سے پوچھیں انہیں نہیں پتا کہ کب کیا ہوگا آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں لیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن نہیں ہے کہ چیزیں کیسے چلیں گی البتہ تینوں کے اپنے اپنے پلانز ہیں تینوں کے اپنے اپنے سلوشنز ہیں اور اس پر وہ عمل پیرا ہے لیکن کس کا پلان کس کا سلوشن اینڈ پر ایمپلیمنٹ ہوگا یا کون وکٹوریس ہوگا اس معاملے میں کون جیت کا مزہ چکے گا کون کمپرومائز کرے گا کون اپنے مطالبات منوائے گا ایشیو اصل میں یہ ہے اب کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ نے سمجھ لینا ہے ایک جانب خان صاحب اپنا مومنٹم برقرار رکھے ہوئے ہیں بہت سی چیزیں بیک ڈور چل رہی ہیں پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ دو تین دن میں آپ کو اچھی خبر مل جائے گی انہوں نے پرسوں یہ بات کہی اور وہ ادھر ادھر کی باتیں نارملی نہیں کرتے انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں خود معاملات کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس سب کے باوجود ایون ایوان صدر میں ملاقات کا احوال سامنے آیا لیکن اس سب کے باوجود عمران خان نے کل جی سی میں بھی کھل کر بات کی خان نے پوچھا کہ امریکہ کسے کہہ رہا تھا جبکہ وزیر آزم تو میں تھا تو سٹوڈنٹس نے کہا کہ نیوٹرل نیوٹرل خان صاحب نے کہا کہ آپ پہلا امتحان پاس کر چکے ہیں یعنی یہی بات ہے انہوں نے تصدیق کی اس بات کی تو خان صاحب اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ان کا پیچھے ہٹنا اس وقت پولیٹیکلی بنتا بھی نہیں ہے وہ پیچھے کیوں ہٹیں ان کے ساتھ عوامی طاقت ہے اور عوامی طاقت جب ان کے ساتھ ہے تو وہ کمپرومائز کے موڈ میں نہیں آئیں گے تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے دوسری جانب امپورٹڈ گورنمنٹ بھی ڈٹی ہوئی ہے اگر وہ نہ ڈٹی ہوتی تو اسحاق ڈار کو کیوں لاتے در حقیقت یہ آخری کوشش ہے معیشت کو سنبھالنے کی ڈار ایکنومکس سے کوشش ہوگی میں اس کو ڈارک ایکنومکس کہتا ہوں یہ سلپ آف ٹانگ نہیں ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ یہ خیال بہت سے لوگوں کا اس حوالے سے یہی خیال ہے اب ایک جانب تو نون لیگ جارہانہ موڈ میں آنا چاہ رہی ہے کچھ ڈٹیلز میں رکھ دیتا ہوں نون لیگ نے لندن میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے اور یہ نون لیگ کے مشابرتی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے اور تارک فضل چودری کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ درج کریں گے ہماری حکومت واقعے میں ملوث پاکستانیوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کرے گی اور ہم انہیں نشانے عبرت بنائیں گے ہمارے حکومت وقلا کے ساتھ مشابرت کر رہی ہے تو یہ ڈرانے کے ٹیکٹکس ہیں جو ہوا وہ غلط تھا لیکن اگر جو غلط ہوا جس لینڈ میں وہ غلط ہوا اگر اس سرزمین پر ادھر کا قانون انہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو پھر یہ ادھر بیٹھ کے کیا اکھار لیں گے مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ ہوا میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ قابل مزمت ہے اس حد تک گالم گروچ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے احتجاج ضرور کریں آپ کا حق ہے لیکن دارہ اخلاق میں رہ کے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے میاں صاحب کھل کے کہیں بیٹھ کر باہر کافی پی سکتے ہیں تو ایسا پھر بھی نہیں ہوگا ان کا وہ ٹائم گزر چکا کہ وہ کہیں پر سکون سے شاپنگ کر لیں یا سکون سے بیٹھ کر عوام میں کسی کیفے میں کافی پی لیں دو گھونٹ بھی نہیں گزریں گے تو انہیں کسی کونے کدرے سے کوئی پاکستانی مل جائے گا اور اپنی قوم سے انہیں کیوں ڈر ہے اس پر بھی یہ لوگ کبھی بیٹھ کر سوچیں ناظرین اکرام اب ایک جانب تو یہ ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف لانگ مارچ اور دھرنے سے نبٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے تیاریاں تیز کر دی ہیں اور مظاہرین کو روکنے کے لیے چالیس ہزار آنسو گیس کے شیل منگوائے گئے ہیں جن کی قیمت سات کروڑ روپے بنتی ہے اور یہ باخبر ذرائے کچھ میڈیا آوٹلیٹس کو بتا رہے ہیں سرکاری طور پر ایک آنسو شیل کی قیمت سترہ سو پچاس روپے مقرر ہے اور کچھ میڈیا آوٹلیٹس نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس ہیڈ پورٹر میں معمول کے مطابق پندرہ ہزار تک آنسو گیس کے شیل جو سٹاک ہیں وہ موجود ہیں لیکن اب مزید شارٹ رینج پچھتر میٹر اور لانگ رینج ڈیڑھ سو میٹر منگوائے گئے ہیں اور آنسو گیس کے شیل کی ترسیل مرحلہ وار ہوگی اور واضح رہے کہ قبل ازی پچیس مئی کے اتجاج میں ایک دن میں آٹھ ہزار آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے تھے اور اگر اب چالیس ہزار کی ریپورٹس ہیں یہ میں نہیں کنفرم کر رہا یہ کچھ میڈیا ریپورٹس کنفرم کر رہی ہیں اور ان کے باخبر ذرائع بتا رہے ہیں اب کل خان صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ زدی ہیں اب یہ کس کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ بڑا دلچسپ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ خان صاحب زدی نہیں ہے خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب کچھ معاملات پر اصولی موقف اپنائے ہوئے ہیں اور ان معاملات میں عمران خان کسی بھی صورت یہ چیز ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے یہ نوٹ کر کے رکھ لے لکھ کر رکھ لے اسے گول کے پی لیں عمران خان دو تین چیزوں پر کبھی کمپروائز نہیں کریں گے عمران خان نے سازش کسنے کی نام نہیں لے رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے کردار سامنے آئیں عمران خان جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ کردار سامنے لانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سزا ملے اور اس پر وہ کبھی کمپروائز نہیں کریں گے اس کے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے سابق چیئرمین چیمبر آف کامریس اینڈ انڈسٹری ہیں اور اہم ترین تاجر ہیں ان کا نام ہے ایس ایم منیر صاحب اور یہ انڈسٹری اور بزنس فیلڈ کے بڑے اہم آدمی ہیں اور انہوں نے اس وقت ایک انکشاف کیا ہے میں ان کا کلپ آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں اور انہوں نے یہ بہت بڑی بات کیا بڑی خبر دیا ہے یہ سن لیں پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ آڈیو سنی اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے تاجر برادری سے ملاقات میں کہا کہ وہ عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان بہت جلد ملاقات کروائیں گے تاکہ الیکشن کی تاریخ تیہ ہو جائے اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یا ایک بہت بڑا دعویٰ میں اسے کہہ دیتا ہوں اور ان کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے اور الیکشن کی تاریخ پر کیا پھر مذاکرات ہوں گے ظاہر ہے یہی مذاکرات ہوں گے کے انتخابات پہلے ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑا بیان ہے اور اس حوالے سے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے غالباً تیہیس ستمبر کو کراچی میں تاجروں سے ملاقات کی تو یہ غالباً اسی ملاقات کے حوالے سے ہے یہ کلپ اس وقت ڈیجیٹرل میڈیا پر بہت گردش کر رہا ہے اور ایک بہت بڑی خبر کے طور پر یہ چیز اس وقت سامنے آ چکی ہے تو لیٹس سی اور بیک ڈور جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ کے طور پر خبر سامنے آئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا